نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علیہ سیجد انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم وعلا آلیکہ و اصحابکہ حبیب اللہ السلام علیہ نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ نور اللہ حضور نبی رحمت شفیع عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاد فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و مسلام علیہ سیجد یا رسول اللہ تلاوت کلام پاک آگے سنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ اور ضرور اللہ ظاہر کردے گا ایمان والوں کو اور ضرور ظاہر کردے گا منافقوں کو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونِ الَّذِينَ آمَنُوا اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے بے شک وہ جھوٹے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس سال کم ہزار برس رہا فَأَخَذَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے فَأَنْجَيْنَا هُوَ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَا هَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ تو ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہاں کے لیے نشانی کیا وَإِبْرَاهِيمَ إِلْقَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو اس میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا تم تو اللہ کے سوابتوں کو پوچھتے ہو اور نرا جھوٹ گھرتے ہو ان الذین تعبدون من دون اللہ لا يملکون لکم رزقا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقُ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقُ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَنٌ مِّن قَبْلِكُمْ اور اگر تم جھٹلاو تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور رسول کے ذمہ نہیں بگر صاف پہنچا دینا اَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِید بے شک یہ اللہ کو آسان ہے صدق اللہ العظید آج ہم اس شہر کی بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر قابط اللہ المشرفہ ہے جہاں پر مقام ابراہیم ہے جہاں پر حتیم ہے زمزم ہے مسجد حرام ہے سبحان اللہ اس مبارک شہر کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں جہاں میناء ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یعنی مکہ مکرمہ کی اس شہر کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس شہر کی جانب لوگوں کے دل جو ہے وہ کچھے جاتے ہیں اس شہر کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس شہر میں جانے کے لیے ہر مسلمان ٹھڑپتا بھی ہے اور مچلتا بھی ہے اور دل میں تمنا بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالی فضل فرمائے کرم فرمائے اور مجھے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کی زیارت نصیب فرمائے اللہ اکبر مکہ مکرمہ میں بالخصوص دو چیزیں اللہ اکبر امتیاضی شان کی حامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں رشاد فرمایا پانچ چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے اس میں ہے ان نظرو الالقعباتی عبادہ کہ قعب شریف کی طرف دیکھنا بھی کیا ہے عبادت ہے اور اسی روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ زمزم شریف کا کمہ دیکھنا یہ بھی کیا ہے عبادت ہے نہیں زمزم شریف کو دیکھنا بھی کیا ہے عبادت ہے کہ یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے سبحان اللہ تو قعبہ شریف بھی کہاں ہے مکہ پاک میں زمزم شریف بھی کہاں ہے مکہ پاک میں سبحان اللہ اللہ ہمیں بعد اب حاضری نصیب فرمائے مکہ مکرمہ کی اور مدین منورہ کی آمین عمرے کے لیے بالخصوص جمعیرات اور جمعہ کو عاشقہ رسول کا جمعہ غفیر ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے جو بالخصوص شب جمعہ کے عمرے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تواف کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہ صرف وہاں سے جو مختلف شہر ہیں وہاں سے سفر کر کے آتے ہیں بلکہ دیگر ممالک سے بھی لوگ جو ہے وہ یہ رغبت رکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا جو ہے وہ شیڈیول ہمارا بنے اواف نصیب ہو جائے صفہ مروع جو ہے وہ نصیب ہو جائے سبحان اللہ اور خالد بھائی جو ایک بڑی مزے کی بات میں نے دیکھی اور جس کو میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عرب شریف کے رہنے بارے لوگوں کا یہ انداز اور معمول یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے شہروں سے بسیں جو ہے وہ کروا کے وہ کروا کے یہ آئیں گے مکہ مکرمہ جو ہے وہ آئیں گے مکہ مکرمہ آنے کے بعد عمرے کی سارد پانے کے بعد یہ مدینہ منورہ آئیں گے اور پھر اس کے بعد حضرت سگر شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور پھر جو ہے وہ وہاں سے واپس اپنی جو ہے وہ منزل کی جانب یا اپنی علاقے کی جانب جو ہے وہ چلے جائیں گے اور یہ معمول الحمدللہ دیکھنے کو مجھے ملا ہے اور خالد بھائی اتنی گاڑیاں اتنی گاڑیاں دیکھی ہیں میں نے سگر شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فائض الانوار پر بنا دیکھے تو حیران ہو جائے یعنی ملتان شریف اجتماع یاد بننے کو آنے لگ جائے اتنی بسیں تھیں ما شاء اللہ تو بہرحال عاشقان رسول کے مسلمانوں کے دل جو ہے یہ کرنیکٹڈ ہیں مکہ مکرمہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے ساتھ اور اللہ ہمارا یہ کنیکشن برقرار رکھے کچھ انشاءاللہ فضائل پر بھی بات ہوگی اور کچھ دیگر چیزوں پر بھی انشاءاللہ اور کریم ہم گفتگو کریں گے جن کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے آئیے بھی کلام سنتے ہیں شلو اور الحبیب شلاللہ تعالی اللہ حبیب سلاللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ سلاللہ علیہ رسول اللہ سلاللہ سلاللہ علیہ یا حبیب اللہ ان کی میں دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی محکن دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی محکن دل کے محکن محکن دل کے محکن 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 دل کے ایک دل ہمارا ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار آزار اس کا کتنا محکن 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 پس Jeez gies محکن 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 ان کی محبن دل کے انجھے چھیلا دیئے ان کی محبن دل کے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے میرے آقاں نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریہ پہاں دیئے رو رو کہ مصطفیٰ نے تریہ پہاں دیئے ان کی محبن دل کے میرے قریب قریب سے قطرہ کسی نے مانگا قطرہ کسی نے مانگا دریہ پہاں دیئے ہیں دریہ پہاں دیئے ہیں دریہ پہاں دیئے ہیں قربان میں ان کی بخش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بھی نے مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دریہ پہاں دیئے ہیں دربے پہاں دیئے ہیں دریہ پہاں دیئے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جی سمت آگئے ہو جی سمت آگئے ہو سیکھیں پیٹھا دیئے ہیں جی سمت آگئے ہو سیکھیں پیٹھا دیئے ہیں ان کی محکن دل کے موچے چھنا دیئے ہیں جس راہ چل جائے ہیں کوچے پسا دیئے ہیں ان کی محکن دل کے سبحان اللہ کیا پیرا کلام پڑھا ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے اسی جہاں وہ عثمان کو ایک اور جگہ پر بھی بیان فرمایا ہے کہ امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادناس یہ شناکت تیری راہ گزر کی ہے اسی مضمون کو ایک اور مقام پہ عرشاد فرمایا ہے بیان کیا ہے فرماتے ہیں کیا محکتے ہیں بو پہ چلتے ہیں بھڑکنے والے سبحان اللہ اسی انوان کو ایک اور مقام پہ بیان کیا ہے فرماتے ہیں گزر جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر گزر جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عمبر سارا ہو کر سبحان اللہ اور امیرہ سنت نے بھی مضمون کو اس کو بیان کیا ہے سبحان اللہ اور کیسے بیان کیا ہے فرماتے ہیں معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ کے خوش بھووں میں ذرہ ذرہ بسا ہے کیوں کیونکہ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے سبحان اللہ قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فروائے یہ ایک مخصوص کردہ بات ہے خالد بھئی محروض بھئی راشد بھئی زید بھئی کہ حرم مدینہ سے جب آپ باہر آتے ہیں یا حرم مکہ سے آپ باہر آتے ہیں تو آپ کو واقعی یہ محسوس ہوگا کہ چیزیں کیا ہیں وہ تبدیل ہو گئی محروض بھئی کیفیات تبدیل ہو گئی ہے جو ہے وہ انداز جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں جو محسوسات ہیں یہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں یہ نوٹیڈ بات ہے جو میں یوں سمجھیں کہ اس سفر میں میں نے بھی جو ہے وہ نوٹ کی ہے اللہ اکبر حرم کی اپنی بہارے ہیں حرم مکہ ہے اور حرم مدینہ بھی ہے اور حرم مکہ میں بھی برکتیں ہیں اور حرم مدینہ میں بھی کیا ہیں برکتیں ہیں اور دگنی برکتیں ہیں حضور نے دگنی دعا کی ہے مدینہ شریف کے حرم کے لئے سبحان اللہ یہ ایک الگ علمان بن جائے گا مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ سبحان اللہ قرمان جاؤں کیا مبارک شہر ہے اللہ ذوق والی حاضری نصیب فرمائے اللہ حاضری بھی نصیب فرمائے اور ذوق والی حاضری جو ہے وہ نصیب فرمائے راشد نور بھائی سے گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کریں گے انشاءاللہ والکریم راشد بھائی مکہ مکرمہ کو اللہ کریم نے مبارک کہا ہے یوں ذکر فرمایا ہے اب جس کو اللہ برکت والا کہہ رہا ہے اس میں کتنی برکات ہوں گی راشد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات پیش کروں گا اللہ پاک نے آپ کو سعادت عطا فرمائی آپ ماشاءاللہ گئے برکتیں حاصل کر کے آئے اور اس طور پر یہ موضوع پر میں سمجھتا ہوں جس طرح عشق بھری گفتگو آپ زیادہ خوبصورت انداز میں کریں گے اور انشاءاللہ ہم سنیں گے محسوس بھی ہوں گے یقیناً اس سے انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی مکہ پاک اور مدینہ پاک دونوں اللہ رب و عزت کی قدرت کے عظیم یہ نشانیاں ہیں دونوں ہی برکت والی جگہ ہیں اور آج ہمارا چونکہ موضوع مکہ پاک کے متعلق ہے اللہ کریم قرآن مجید برحان رشید میں فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے سلمان بید دنیا بننے کے بعد سب سے پہلی جو عمارت بنائی گئی وہ خانہ کعبہ کی ہے جو کہ مکہ پاک میں ہے اور یہ وہ عظمت والا مکہ مکرمہ شہر ہے جو سب سے پہلے عباد ہوا مکہ پاک کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ وہ عظمت والی جگہ ہے کہ جہاں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہ وہ موارک جگہ ہے کہ جہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں جہاں اللہ کی حرآن رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے تریپن سال گزارے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں کا ذرہ 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 مسلمانوں کو عشق و محبت کی ایک داستان سناتا ہے صحابہ کی قربانیوں کی داستان سناتا ہے یہ وہ عظمت والی جگہ ہے جس کو رب نے فرمایا مبارک جس کو رب فرمائے برکت والا تو اس سے بڑھ کر برکت کس جگہ پر ہوگی یہ وہ جگہ ہے جس کی اللہ کریم نے قرآن مجید میں قسم یاد فرمائی ہے ارشاد فرمایا فرمایا اس شہر کی قسم محبوب جہاں آپ رہتے ہیں جو آپ کا شہر ہے متفقہ طور پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ شہر آقا کریم علیہ السلام وہ سلام کا مبارک شہر مکہ پاک ہے مکہ پاک کی عظمت و شان اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو سب سے پہلے روح زمین پر تعمیر کیا گیا سحی بخاری شریف کے حدیث پاک حضرت ابو ذرگی فاری رضی اللہ تعالی نوح حدیث پاک کے راوی ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا اور اس کے چالیس سال کے بعد پھر مسجدِ اقصہ کو تعمیر کیا گیا شہی تو خانہ کعبہ کا ہر دور میں تواف بھی ہوتا رہا اور حج بھی صرف خانہ کعبہ کا ہی ہوا ہے اور آج بھی عاشقانِ رسول تڑپتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جس کی زیارت بھی عبادت اور جس کی طرف تو رب تعالیٰ دعائیں قبول فرمائیے وہ جگہ کے جس کے آس پاس انبیئے کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں اور اس خانہ کعبہ سے ویسے تو بہت ساری یادیں وابستہ ہیں اگر ہم تاریخ پڑھیں قرآن پاک کا مطالعہ کریں احادیث تیبات پڑھیں کہ آقا کریم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کہ گرد تواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں صحابہ اکرام بھی یہاں جرمت میں جمع ہوتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے راشد بھئی اللہ آپ کو برگر رضا فرمائے کعبہ مطاللہ المشرفہ کی تو کیا ہی بات ہے اور عجیب مدین چینل کی ناظرین سپیرچوالٹی اور رہانیت ہے کہ آپ کعبہ مطاللہ المشرفہ کی زیارت کریں تو آپ کو سپیرچوالٹی محسوس ہوگی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں کہ ہاں ہم ہیں تو قابہ اللہ المشرفہ کی جو سپیرچوالٹی اور جو روحانیت اور جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے یہ واقعی ایمان والے کو کیا کرتا ہے جس کے سنس ٹھیک ہوں جس میں محسوس کرنے کی صلاحیت ہو زیادی سی باتیں محسوس تو وہی کرے گا کچھ لوگ جنہوں کو سردی گرمی نہیں لگتی ایسے بھی ہوتنے ہیں خالد بھئی انہوں کو سردی گرمی نہیں لگتی اب بھی ہیں ایسے نارمل لوگ بھی ہوتنے ہیں کوئی پرابلم ہوتا ہے بعض وقت تو سردی گرمی ان کو اتنا فیل نہیں ہوتا جس کا سنس جو ہے وہ ڈیسیبل ہو چکا ہے اس کو یا تو ایسیبل کرنا پڑے گا کیونکہ ڈیسیبل جب تک رہے گا تب تک وہ نام تو ہونا نہیں ہے لیکن جن کے سنس سلامت ہیں ان کو چیزیں پھر کیا ہوتی ہیں وہ فیل بھی ہوتی ہیں لیکن موبائل بھی ہے موبائل میں بھی کیا ہے سنسر ہے سنسر ٹھیک کام کر رہا ہے تو پھر وہ سنس کرے گا فنکشن کام کرے گا اور سنسر خراب ہے سنس ہی نہیں کر رہا وہ کیا آپ کچھ بھی کرتے رہے اس کو اثر ہونے والا وہ نہیں ہے تو بہرحال اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ سنس بھی اطاف فرمائے یہ روحانیت محسوس کرنے والا جو یہ سنس ہے اللہ ہمیں یہ بھی اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اطاف فرمائے باقی خیال محروض بھئی قابض اللہ المشرفہ کو پہلی نظر جب بندہ جو ہے وہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آنسو جاری نہ بھی ہوں تو کم از کم قابض اللہ المشرفہ کی جو ایک جلالیت کی جو کفیت ہے عہبت اور جلال ہے یہ بندے کو محسوس ضرور ہوتا ہے بالکل ایسا ہی آپ نے درست فرمایا اس کے لیے ایمان کے سنسر ہونا بڑا ضروری ہے سلمان میں آج کل سرجیوں کا محسن میں پاکستان میں تو کافی فلو زکام بغیرہ ہو جاتا ہے بعض وقت وہ ناک بند ہو جاتی اور جب ناک بند ہو جاتی ہے تو آپ کو اچھی خاصی خوشبو سجھائی نہیں دیتی اور سنگھائی نہیں دیتی تو اس کے لیے جیسے ناک خوشبو سنگنے کے لیے ناک کا کھلا ہونا درست ہے اور کھانے کے ذائقے کے لیے آپ کو بخار نہ ہو یہ ضروری ہے آپ کی زبان جو ہے وہ ذائقے محسوس کر رہی ہی ہو ایسے ہی یہ مقامات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے تو ان کی آپ سمجھ لیجئے اور جو ایمان والا ہے یقینی طور پر اسے وہ انوائرمنٹ جب ملتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے کوئی فضیلت اور کوئی عظمت رکھی ہے تو وہ اس کو فیل کرتا ہے صرف مقامات کی بات نہیں ہے بلکہ موسموں کی بھی بات ہے آپ دیکھئے رمضان کا موسم آتا ہے تو ایک صاحب ایمان شخص جو ہے اس کو کیفیت تبدیل ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے ایسے ہی مکہ مدینے کی عظمتیں اور رفعتیں ہیں کہ ایمان کی حلاوہ جتنی زیادہ ہوگی اس کی کیفیات اور فیلنگز اتنی مضبع ہوگی آپ دیکھئے ہمارے بزرگوں نے تو مکہ مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کی ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ تو چلتے پھرتے جو ان کی ادائیہ ہوتی تھی جو انداز ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں آپ کی حیات تیبہ میں آپ کی عظمت کے پیش نظر وہ ساری کر رہے ہیں امام مالک کا تو بہت مشہور و معروف ہے اس کے علاوہ بھی بزرگوں کو اگر آپ دیکھیں تو فیلنگ ہوتی ہے اور ان کی رفعتیں جو ہیں وہ ایسی نہیں کہ بیان کی جائیں گی تو ہوں گی آپ دیکھیں ایک چیز بڑی منفرد ہے مکہ مدینہ کے لئے بالخصوص ہم تو فضائل بیان کر رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین کے اس طرف جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ انہیں اس کی ساری فضیلتیں پتا ہوں یہ پہلا گھر ہے یہ امن والا ہے یہ ہدایت والا ہے یہ برکت والا ہے یا نیکی کا سواب ایک لاکھ ہو جاتا ہے یہ 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 ضروری نہیں ہے انہیں پتا ہو ضروری نہیں ہے انہیں یہ پتا ہو مکہ میں کون کون سے مزید مکہ شریف تو خود مقدس ہے پھر اس کے اندر مزید کون سے متبرک مقامات ہوئے ضروری نہیں ہے اور اس کا تجربہ آپ کو ابھی ریسنٹلی بھی ہوا ہوگا ویسے بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تب ان کو بتاؤ کہ اس مقام پہ جائے گا تو وہ احران نہیں گے اچھا یہ مقام بھی وہاں پر اچھا بعض اوقات واپس آ جاتے ہیں تو پتا چلتا حضر حضرت ہم تو وہاں گئے تو وہ مقام بھی دیکھا تو یہ فضیلتیں یہ عظمتیں اور یہ مقامات بعض اوقات پتا نہیں ہوتے اور بڑی تعداد کو نہیں پتا ہوتے لیکن آپ دیکھیں دل پھر بھی کھچے جا رہے ہو آپ ہزاروں کے مجمع میں سوال کریں کون مکہ مدینہ جانا چاہتا ہے تو شاید کسی کا بھی ہاتھ نیچے نہیں ہوگا سب کا ہاتھ اوپر ہوگا تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے دلوں میں گویا کہ ڈال دی ہے اس کی رفعت اس کی عظمت اس کی محبت اور کیوں نہ ہو کہ یہ میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ شہر ہے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا تو یہ مکہ شریف کی عظمتیں ہیں اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمایا ہر مسلمان جانا چاہتا ہے اور بلکل یہ خواہش ہونی بھی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس زندگی میں مکہ مدینہ کی عباد اب حاضریہ نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں ہمیں سمیتنے کی توفیق عطا فرمایا قرآن کریم نے جہاں اسے سلمان بھائی امن والا شہر قرار دیا وہیں اس میں نیکی کرنے کے ثواب کو مزید حرام ہے اس کو ثواب کو ایک لاکھ گناہ اضافہ کر دیا حدود حرم مکہ میں ایک لاکھ گناہ زیادہ کر دیا تو یہ بھی کسی یعنی اس کو میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں کی چاروں اس کو ٹھوڑا واضح کر دیں کہ صرف اور صرف مسجد حرام کی حد ہی نہیں ہے حرم مکہ جتنی مکہ مکرمہ کے حرم کی حد ہے ہوتل بھی کیا ہے اس حد کی اندر شامل ہے یعنی جس پلائنٹ پر میں آنا جہاں وہ آنا چاروں تاکہ اس کی بھی جہاں وہ لوگوں کے ذہن میں رہے بعض کار لوگ سمجھے آپ ہوتل میں آگئے تو آپ سمجھے بھی گھر میں ہی آگئے جیسے آپ گھر میں معاملات گزر رہتے ہیں ہوتل میں بھی کیا ہے اب وہ ہی حساب کی طرح اکھنا ہے یاد رکھئے مدنی جنرل کی ناظرین یہ ہوتل جو ہے نا یہ بھی مکہ مکرمہ کے حرم کی حدود کے اندر ہے اور اس ہوتل کے اندر بھی ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ ہے اور ایک گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی ایک لاکھ ہے یہ بات ذہن میں بندہ جہاں بٹھا کر رکھے مسجد شریف میں تو موبائل تھوڑا جہاں وہ لوگ میں نے دیکھا بھی ہے استعمال نہیں بھی کرتے ایسے بھی ہیں کچھ وہ ہیں جو قرآن باق پڑھ رہے ہوتے ہیں پولٹیویوز ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن جب ہوتل میں آتے ہیں مہروز بھئی پھر وہ ہی حساب کی طرح جب چلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بات بکر سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ جو ثواب ہے وبال ہے یہ سب مسجد شریف کی حد تک ہی ہے اصل میں حرم سمجھنا پہلے ضروری ہے سلمان بھی کہ حرم کہتے کس کو ہیں حرم صرف مکہ کو حرم نہیں کہتے یا صرف مسجد حرام کو حرم نہیں کہتے حرم یہ وہ جگہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے ایک باؤنڈری کی ہے کہ بتایا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہی حرم ہے اور حرم سے مراد ختم کیے جا رہے ہیں اور اس طرح شہر بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے تو مکہ ہو سکتا ہے آنے والے کچھ سالوں میں مزید کچھ اس کے وسط ہو جائے جیسے کراچی شہر اوریجنل جو تھا آرز سے کوئی پچاس ساٹھ سال پہلے وہ چھوٹا سا تھا لیکن اب کراچی کی حدود کتنی بڑی ہو چکی ہے تو اس طرح مکہ کی حدود بھی بڑی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ حرم بھی بڑائی ہوتا چلا جائے حرم وہی جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا اور اس حرم کے اندر ایک نیکی وہ لاکھ نیکیوں کے برابر اور ایک گناہ لاکھ گناہوں کے برابر سلمان بھئی تو یہ جو نیکی کا بڑھنا ہے یا گناہ کا بڑھنا ہے یہ بھی مقام کی تقدس اور اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ اگر اس جگہ یہ نیکی کی جائے گی تو وہ ایک کے بجائے ایک لاکھ کاؤنٹ ہوگی اور اس کی عظمت ہی کے پیش نظر اگر ایک گناہ کیا جائے گا تو ایک لاکھ گناہوں کے برابر ہو جائے گا وابال ہوگا اس کا اسی طریقے سے کسرت اسما کسی شہر کے بہت سارے نام جو ہوتے ہیں یا کسی شخص کے یا کسی چیز کے بہت سارے نام جو ہوتے ہیں وہ بھی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں مکہ مکرمہ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ خود قرآن کریم نے بھی اس کو مختلف ناموں سے پکارا ہے حدیث کریمہ میں بھی آیا ہے اور ہمارے بزرگان دین جو گزرے ہیں اسلاف جو گزرے ہیں انہوں نے بھی اس کے بہت سارے نام وہیں ساخص کر کے بیان کیے ہیں تو یہ جو کسرت اسما ہے یہ بھی اس کی فضیلت کو بیان کرتا ہے اور مزے کی بات آپ دیکھئے کہ اس کی جو گرمی ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ جو مکہ کی گرمی پہ سبر کرے اللہ پاک اسے جہنم کی گرمی سے امان عطا فرمائے گا تو آپ دیکھئے اچھا اس کی مشکلات پریشانی ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کیونکہ مکہ اور مدینے اصل آبادی تو اس کی کم ہے اور اس میں وزیٹرز زیادہ ہوتے ہیں موت امیرین یا حجاج جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اچھا ان کی بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو زندگی میں پہلی دفاعی ہوتی ہے مکہ مدینے پہلی دفاعی ہوتی ہے اور اس میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جس نے کوئی بھی انٹرنیشنل ٹریبل ہی پہلی دوبار کیا ہوتا ہے تو آپ کو بھی اس کا تجریبہ مشاہدہ ہوا ہوگا کیونکہ آپ اکیلے تو نہیں گئے آپ کے ساتھ بہت سارے افراد ہوں گے زائشتی باتیں ہوتل میں بھی جہاز میں بھی دیگر مقامات پر ملہ جلنا بھی ہوا ہوگا روانہ ویسے میں اکیلہ ہی یوں تو صحیح ہے لیکن ذہر بات سفر کیا ہے پھر کافلہ بنی گیا ہوگا سلمان مدنی تو پھر کافلہ بنی گیا ہوگا تو میری ارزے کافلہ نہیں بنا میں اکیلہ ہی تھا میں اس کو اکیلہ ہی رکھے میں نے الحمدللہ اپنا کروایا تب تک میں کیا تھا اکیلہ تھا جب پھر رہائش کا انتظام کیا یہ نہیں میں نے اکیلے اکیلے ہی سمجھے لیے سارا کیا ہے لیکن ذہر سی بات ہے جب بندہ جاتا ہے تو پھر ملنا ملانا بھی تو ہوتا ہی رہتا ہے میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ پہلی دفعہ سفر کرتے ہیں کہیں کبھی سفر کرتے ہیں تو کچھ مشکلات کچھ پریشانی ہوتی ہیں کچھ خود ساختہ ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں تجریبہ نہیں ہوتا جانے والے کو تجریبہ نہیں ہوتا وہ بہت ساری اس کی ازمشنز ہوتی ہیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں امیدیں ہوتی ہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے سب کچھ کیوں ہو جائے گا لیکن اس میں کچھ رکاوٹے پرابلمز ہرڈلز آرے ہوتے ہیں آرے ہوتے ہیں تو وہ فیس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں آپ اپنے ملک میں بھی ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریولنگ کرتے ہیں تو انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے انوائرمنٹ سے میری مراد ہے موسم چینج ہوتا ہے پانی چینج ہوتا ہے آب و ہوا چینج ہوتی ہے تو اس سے بھی طبیعت میں کچھ نہ کچھ اثرات آتے ہیں اچھا پھر وہاں کیونکہ اجنبی مقام ہوتا ہے یوں شناس آئی یوں نہیں ہوتی یوں تو سب سے شناس آئی ہے مکہ مدینہ میں یوں تو سب سے شناس آئی ہے کہ سب کا مقصد ایک ہے لیکن یوں کہ آپ کے شناسہ افراد نہیں ہوتے تو آپ کو کچھ پرابلمز ہوتی ہیں تو اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو افراد بھی سفر کریں تو پھر وہ انگلیش والا بھی سفر کریں یعنی سبر بھی کریں اور تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ مکہ مدینہ کی بالخصوصات مکہ شریف کی بات ہو رہی ہے تو اس حرم مقدس کی برکتیں زیادہ سے زیادہ سمیڑ سکیں فضول قسم کی شکایتوں اور سفر کی جو ایک روئیداد ہوتی ہے وہ بیان کر کے فضول کام نہ کریں بلکہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر سبر کریں ابھی گرمی والی روایت میں نے بیان کری حدیث پاک میں نے بیان کری اس پر سبر کریں اور عجر کمائیں سبر کرنا بھی نیکی ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی ایک لاکھ نیکیوں کا سواب ملے گا پڑی پیاری بات کی ہے میردوز بھئی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور سبر بھی کریں اور مدد بھی کریں یہ بھی ساتھ میں ایک ہے مدد بھی کرنی چاہیے آپ حرم شریف میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پریشان ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں ایسے اس کو رستہ پوچھنا ہے آپ اس کو رستہ بتا سکتے ہیں یا جیسے بعض وقت آپ محلوبی متعاف میں ہونا تو مجھ سے اہلِ عرب کئی عربی بولنے والوں نے مجھ سے پوچھا کہ تواف کیسے شروع ہوگا پھر ان کو میں نے وہ عرض کیا بھی اس طرح شروع ہوگا یہ کریں گے ایسے کریں گے پھر یہ استباع والا یہ لوگ صفحہ مروع میں بھی یوں ہی شروع رہے ہوتے ہیں پھر ادھر بھی اگر بتائیں تو کوریٹ اس کو بولنے میں اس کو آپ ڈھانپ لیں ٹھیک ہے تو لیسا بس صحیح کہ یہ درست نہیں ہے اس کو یوں کر لیں تو پھر ماشاءاللہ لوگ جہاں وہ کر لیتے ہیں نیکی کی دعوت بھی بندہ موقع کی مناسب سے لے سکتا ہے مدد بھی جہاں وہ کر سکتا ہے زمزم آپ کسی کو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں دو بندے ہیں آپ زمزم کے کلر پر پہلے کھڑے ہیں پیچھے بھی بندہ کھڑا ہے تو آپ ایک کب بھر کے پہلے اس کو دے دیں تو انشاءاللہ اس کا بھی کیا ہے اس ثواب ملے گا تو مدد کے بہت سارے مواقع بننے کو ملتے ہیں یہ بھی ہے کرنی چاہیے لیکن میں ایک اور پوائنٹ بھی یہاں اب بات چلنے کے لیے ہیں میں روز بھئی تو اس کو بھی لے ہی نوں کہ پروفیشنل بھیکاری وہاں پر بھی موجود ہیں جس طرح ہمارے ہاں موجود ہیں ویسے کیاں ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں میں جو ہے وہ مسجد حرام شریف کے باہر جو تھا موجود تھا اور اسلیم بھینوں کو انظار کر رہا تھا ہمیں جہاں واپس جانا تھا میرے پاس ایک آدمی آیا اور مجھے اس نے ایک کہانی سنائی اچھا وہ میرے پاس آکے یوں بیٹھا کہ جیسے کہ اس کی شوگر جو ہے یہ ڈاؤن ہوگی تو اس نے بولا بھی کہ میری شوگر جہا ہوگی تو میں نے کہ میں کچھ لے کر آتا ہوں آپ کے لئے میرا یہ تھا کہ کچھ خجوریں وغیرہ یا شیک وغیرہ یا جوس وغیرہ وہ ان کو جہا دیا جا نہیں نہیں مجھے بھی اس کا جربہ ہوا ایک صحیح کرتے کرتے مجھے بھی یوں لگا کہ معاملہ جہا وہ ڈاؤن ہو رہا ہے تو بارال پھر وہ خجوریں مل گئی وہ کھائیں پھر صحیح مہینوں نے اور بھی چیزیں جہا دیں الحمدللہ تو یوں اللہ کی رحمت سے بڑا اچھا ہو گیا یہ فیل جب آپ پہ اوپر گزری ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو زیادہ کیا کرتے ہیں فیل کر لیتے ہیں میں اٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے نہیں اٹھنے دیا نہیں بیٹھ جو میں نے خجوریں لیں ہیں کھائیں ہیں پھر انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی ایسی کہانی کہ جو خود کہانی بول رہی ہے کہ میں جھوٹ ہوں یعنی کمپلیٹلی فکشن توٹل جھوٹ ہم مارے تھے ہم پر حملہ ہو گیا اور گھڑیاں چلنا شروع ہو گئیں اور ڈاکوں نے سامان لوٹ لیا ہمارے ہمشیرہ اور ماں ان کے کانوں سے والیاں جو جنہی زیور جو تھا وہ چھین لیا تو ہم جہاں پھر جہاد پہ بیٹھے اور میری ماں کو بھی گولی لگ گئی تو یہاں پر آئے تو یہاں پر میری ماں کا آپریشن ہوا ہے اور فری ہوا ہے اب آپ دیکھیں یہ کہانی بتا رہی ہے کہ میں کیا ہوں جھوٹ ہوں آپ دیکھیں جس بندے کو گولی لگی ہو اس کو کون سی ایئر لائن بورڈنگ دے گی اور جہاں وہ جہاد میں سوار کرے گی پھر اس کو گولی لگی ہو اس کو ہسپتال پہ پہنچایا جاتا ہے یا اس کو جہاد پہنچایا جاتا ہے اللہ کی پناہ ہے پھر میں روز بھائی وہ کرتے کرتے مدعا وہ بیچ میں آگیا کہ میں نے صبح سے جو ہے وہ بسکٹ کھائے ہیں اور جو ہے وہ ایک کپ چائے پی ہے بسکٹ کھائے ہیں اور میرے ساتھ تین افراد ہیں کچھ بھی نہیں کھایا تو بس اللہ ہی جو ہے وہ انتظام کرے گا تو میں نے انہوں نے کہا میں نے آپ کے لئے کچھ لے کے آتا ہوں کچھ کھلاتا ہوں آپ کو چلیں نہیں نہیں میں اس طرح نہیں کھا سکتا ہم جو ہے وہ تین چار لوگ ہیں یعنی میں آپ کو اس کا ایک سمرائز کر کے بتا رہا ہوں ہم تین چار لوگ ہیں تو میں اکیلے نہیں کھا سکتا یوں مجھ سے جو ہے وہ نہیں کھایا جائے گا میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی اگر میں دو دن سے چائے بسکٹ کھا رہا ہوں یہ صبح سے میں نے چائے بسکٹ کھایا ہوا ہے اور حالت میری کیا ہے بلکل حال جو ہے وہ وہ بے حال ہے تو مجھے کوئی بندہ بولے جی آپ کو کھانا کریا تو میں بھائی جن پہلا کھا یہ کہتے ہیں باقی تو بھر بات میں کریں نہیں نہیں آپ کچھ جو ہے وہ رقم دے دیں تو میں جو ہے وہ کھانا کری دیں گا اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں تو یاد رکھئے پروفیشنل بھیکاری کو جہاں وہ دینا یہ کوئی کار سواب نہیں ہے یہ صحیح بات ہے پروفیشنل بھیکاری کو دینا یہ کار سواب نہیں ہے وہاں ریال ہیں میرے ساتھ جہاں وہ ڈرائیور سیمے کے ساتھ جب میں آرہا تھا ائرپورٹ کی طرف مدینہ شیل سے جدائی ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے پانچ ریال دیئے کہ آپ یہ صدقہ دے دیں ادھر ادھر بھی ایک مانگنے والا موجود تھا وہاں سختی تو ہے لیکن مانگنے والے میں روز بھئی بڑی ٹکنیک سے جہاں وہ مانگ رہے ہیں یہ بھی ہے میں یہ سوچ رہا ہوں جتنی ٹکنیک یہ مانگنے پر لگا رہے ہیں اتنی ٹکنیک یہ کوئی حلال کمانے میں لگاتے تو خیر کا پہن نکلتا میں نے انہیں کہا میں نے کہا دیکھیں آپ کتنے ریال دے رہے ہیں پانچ ریال بڑا مصروف روٹ تھا طریق سے یہ شہادہ تھا تو میں نے کہا کہ اگر یہاں سے ایک ہزار گاڑیاں جہاں وہ گزریں اور ایک ہزار گاڑیوں میں سے نو سو گاڑیاں کچھ بھی نہ دیں اور سو گاڑیاں پانچ پانچ ریال دے رہے ہیں کتنے پیسے ہو گئے پانچ سو ریال میں نے کہا آپ ایمانداری سے سچ سچ بتانا آپ ایک دن کے پانچ سو ریال کے ماتے ہو پھر وہ لا جواب ہو گئے تو یہ اس طرح کے لوگ بھی آپ کو وہاں ملے جائیں گے پروفیشنل بھکاری بھی ہیں تو ان سے کنی کترانے میں ہی آفیت ہے ان سے اپنے جان چھڑائیں اور خرچ رکم کرنی ہے تو وہاں خرچ کریں کہ جہاں اس کے خرچ کرنے کا مصرف جو ہے وہ بنتا ہے آپ کے ساتھ جو عاشقہ نے رسول ہے ان کو کھلائیں آپ کو اگر پیسے خرچ کرنے ہیں تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں جیسے مسجد عاشقہ سے جا رہے ہیں آپ بولیں جیسے سب کا جاں کرایا جہاں میں دیں گا آج ہیں سب آج ہیں ساتھ آپ جو ہے وہ تین افراد لیں چوتے آپ ہیں کار میں بیٹھیں وہاں وہ تیس ریال لے گی پینتیس ریال لے گی سب کا کرایا آپ دیں مسجد عاشقہ بھی لے کے جائے گی وہاں سے مکہ شریف میں بھی حرم شریف میں بھی لے کے جائے گی مسجد حرام میں تو یہ آپ خرچہ دیں یہ کتنا بڑا کارے سواب ہے آپ وہاں تو خرچ کریں گے یہ اللہ کے نام پر تو یہ کیا ہے ایک لاکھ سے ملٹیپلائے میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پروفیشنل بھکاری آپ کو وہاں پر بھی مل جائیں گے ان کو دینے کی بجائے جو آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کے کمرے میں ہیں جو آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں جو کافلے میں آپ کے ساتھ ہیں ان پر خرچ کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا عجر و ثواب زیادہ ملے گا بلکل جی اللہ کریم نظر رحمت فرمائے اور شکان رسول کی یوں زیارتیں اور خدمتیں قبول فرمائے سلمان بھئی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ طبیعتاً خیرخواہ ہوتا ہے خیرخواہی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں کی بھلائی چانے والے ہوتے ہیں وہ مواقع تلاش کرتے ہیں کہ کہاں میں لوگوں کی مدد کر جاؤں اچھا ان کو مزہ آتا ہے ان کی زندگی کا سکون اور اتمنان اس میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کے کام آ جائیں کسی کا کام بنا دیں اور الحمدللہ ایسے لوگ کم نہیں ہیں لیکن ایسے بھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں جو کہتے ہیں بس لوگ میرے کام بنانے والے بنتے چلے جائیں میں بیٹھا رہوں اور میرے کام ہوتے رہیں یہ طبیعت انسان کی درست نہیں ہے اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی کام کرنے والے بنیں اور دوسروں کے کام بنانے والے بھی بنیں مرحبا طبیعت ایسی ہو جائے گی تو اچھا ہوتا چلا جائے گا آپ دیکھیں جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی کہ پروفیشنل لوگ اس طرح کے بھی موجود ہیں جب خانہ کعبہ کی یا مکہ مکرمہ کی آبادی کی ہم بات کرتے ہیں یہ کیسے آباد ہوا تو وہاں ایک بڑا زبردست واقعہ ملتا ہے وہ واقعہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو جو بلکل کمسن ہے گودھ کا بچہ ہے اسے اس کی ماں کے ساتھ اس زمین پر چھوڑ آتے ہیں جس زمین کے بارے میں بتایا گیا ایسی زمین ہے جہاں کھیتی نہیں ہے پانی نہیں ہے لیکن رب العالمین جللہ وعلا نے حکم ارشاد فرمایا ہے تو ایسی زمین پر چھوڑ آتے ہیں اب کیا ہے جی یہی تو افراد ہیں جن کے پاس کھانا بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے رب العالمین جللہ وعلا نے ایسا برکت والا پانی نے اتاو فرمایا کہ وہ پانی پیاس بھی بوجاتا تھا بھوک بھی مٹاتا تھا اللہ اس جگہ پر آنے کے بعد بھی بندہ اگر اس پریشانی میں ہے کہ میں کھاؤں گا کیا میں پیوں گا کیا میری بھوک کیسے مٹے گی میری پیاس کیسے بوجھے گی تو دیکھیں کہ رب العالمین نے یہاں وہ پانی اتا فرمایا ہے کہ جو بھوک بھی مٹاتا ہے پیاس بھی مٹاتا ہے تو زمزم پیتا رہے اور پیٹ بھر کے پیئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور منافق کے فرق میں سے ایک فرق یہ ہے کہ منافق زمزم پیٹ بھر کے نہیں پی سکتا مومن تو پیٹ بھر کے پیئے اپنے ایمان کو تازہ کرے اور کلمہ تیبہ کی بھی تقرار رکھے گناہوں کی بھی معافیاں مانگتا رہے اور یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیئے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوسر ہے تو اس پہ تو اچھی اچھی نیتیں کر کے بندہ پیتا چلا جائے ذوق بنائے شوق بنائے رب العالمین جل اللہ وعالی کے حکم سے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجر و حضرت اسماعیل کو رضی اللہ تعالی عنہ وعالیہ السلام اب یہاں چھوڑا تھا تو کیا ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین جل اللہ وعالی کے حکم سے روایتوں کے اختلاف کے اعتبار سے جبریل امین کے پر رگڑنے سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہیڑی مبارکہ رگڑنے سے یا حضرت جبریل علیہ السلام ہی کے قدم مبارکہ زمین پر مارنے سے زمزم کا کونہ برامد ہو گیا اب جیسے یہ کونہ برامد ہوا یہاں اس سے پہلے آبادی نہیں تھی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں اب آبادی شروع ہونے لگی ہے یہ دونوں افراد یہاں موجود ہیں اور جو توشہ دان چند کھجوروں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے وہ کھجوریں ختم ہو چکی ہیں پانی کا جو مشکیزہ دے کر گئے تھے اس مشکیزے سے پانی ختم ہو چکا ہے اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا یہ لخت جگر ہے جو بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے بدر فیڈ پر ایک بچہ ہو تو اس کا گزر اوقات ذہنے اسی پر ہوتا ہے لیکن جب پانی اور کھانا ختم ہو جائے ماں کو یہ خوراک نہ ملے تو بچے کیسے بھوک مٹائی جا سکتی ہے اب یہ سارا معاملہ ہے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کے لیے خوراک کے لیے کسی آنے والے کا انتظار کر رہی ہے کوئی آ جائے کوئی ایسی مدد کی صورت ہو جائے تو صفہ سے مروہ پھر مروہ سے صفہ اب آپ دوڑ رہی ہیں اور یہ بیتابی ہے جو بیتاب ہے نا سلمان بھائی اس کی بیتابی نظر آتی ہے پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہانیاں سنا کر سوالات نہیں کرتا بلکہ پھر اس کی بیتابی دیکھنے والی ہوتی ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کی کفالت کے لیے اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کی بھوک مٹانے کے لیے جب ایسے دھوڑی ہے نا اللہ رب العالمین جلالہ وعالی کو یہ ادا پسند آئی ہے اور رب العالمین جلالہ وعالی نے ان دو پہاڑوں پر دھوڑی تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی بندی کے اور نیک بندی کے قدم ان مبارک پہاڑوں پر لگے رب العالمین جلالہ وعالی حالکہ یہ پتھر ہیں لیکن رب العالمین کا کرم کیسا ہے کہ جب اس کو نصبت اللہ والی سے ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ رب العالمین جلالہ وعالی کی نشانیوں میں سے شمار کیے گئے اور پھر رب العالمین جلالہ وعالی نے ان کی صحیح بھی لازم فرمائی اب دیکھئے کہ ابھی یہ دوڑنا ہو ہی رہا ہے کہ اچانک دیکھتی ہیں کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا ہے ان کی ایڑیوں کے پاس سے پانی کا ایک سلسلہ جاری ہو چکا ہے اب وہاں پانی آنا شروع ہو چکا ہے اب جیسے ہی وہ پانی بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا تو آپ نے اپنی مبارک زبان سے جو کلمات ارشاد فرمائے وہی اس مبارک پانی کا نام ہو گیا ارشاد ہوا زمزم تو یہ زمزم ہی ہو گیا کہ اب اس کو زمزم ہی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ تھم رک جا رک جا بس یعنی اب ایک کسرت سے پانی کہیں سے نکل رہا تو جلدی میں بندہ جو طلبگار تھا پانی کا بچے کو پانی پلائے تو اس کے گرد منڈیر باندھے دونوں ہی کام اب کس کو ترجیح دی جائے ایک جہاں بلب ہے پانی کی نہ ملنے کی وجہ سے ظاہر ہے اس کو ترجیح دی جائے گی اور دوسری طرف پانی اتنی تیزی سے نکل رہا ہے کہ وہ پھیلتا جا رہا ہے تو وہاں بھی دھیان جاتا ہے پھر وہ نہیں کہ جب بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کون کی تاثیر رب العالمین اس کی زبان پر جاری اللہ اکبر اب جب زمزم فرمایا تو وہ زمزم ہو گیا رک گیا یہ رک گیا اور یہ ایک ایسی زبردست تاثیر تھی جو رب العالمین جلہ و علیہ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری فرما کرامت تھی ہے کرامت ہے آپ کی بالکل اور اب یہ دونوں افراد یہ پانی آیا تو یہ پانی کیسا تاثیر والا تھا جس طرح میں پہلے ارس کیا کہ بھوک بھی مٹاتا تھا اور پیاس بھی بوجاتا تھا اب یہ دونوں افراد یہی رہنا شروع ہو گئے پھر جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے بھی دور دراز سے اڑ اڑ کر آ رہے ہوتے ہیں پرندوں کا آنا جانا شروع ہوا پھر لوگوں کو ایک نشاندہ ہی ہوئی کہ یہاں پر کچھ ہے اس لیے پرندے یہاں آ رہے ہیں تو قبیل جرہن کے کچھ افراد سفر کرتے ہوئے یہاں آئے اور پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہی آباد ہو جائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی وہ بھی یہی آباد ہو گئے حضرت اسماعیل دورانیاں کافی گزر چکا تھا وقت کافی گزر چکا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ اب وہ پانی تو پی کر زاری زندگی گزار ہی رہے تھے لیکن اب یہ پانی صرف پانی آپ کے جسم میں وہ توانائی دے چکا تھا اور آپ کو وہ جوانی دے چکا تھا کہ اب آپ خود شکار پر جاتے تھے اور اپنی غزہ کے لیے خود شکار کر کے احتمام کر کے لائے کرتے ہیں اب خیر جوانی کا یام آئے قبیلہ جرہن بھی یہاں پر آ کر آباد ہو گیا اور پھر ان سے آپ علیہ السلام کی شادی ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی شادی پھر اس قبیلے کی ایک خاتون سے ہوئی اور پھر اس کے بعد جب رب العالمین جلہ وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ جاکہ ان کی خبر بھی لی جائے اور خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی جائے اب ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں یعنی ان جزئیات کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے لیکن صرف اختصار کہ جب ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں اور تعمیر کعبہ کا حکم ہے تو اب اللہ اکبر رب العالمین جلہ وعلا کے حضور دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا اب میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے جا رہا ہوں اور ارز کرتے ہیں میرے مولا اس گھر پر کرم فرما دے اس گھر کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے اس طرح کی جب رب العالمین کی بارگاہ میں طویل دعا کرتے ہیں تو رب العالمین جلہ وعلا کی طرف سے بھی کیا ارشاد ہوتا ہے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا اور یاد کیجئے کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا یعنی لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا روایت میں آیا کہ یہ لفظِ مَثَابَةً استعمال کیا گیا رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا اس سے مراد ہے بار بار لوٹنے کی جگہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانہ نے عالم بار بار حالاکہ کعبہ دیکھا ہوتا ہے حالاکہ مکہ دیکھا ہوتا ہے لیکن دل میں خواہش ہوتی ہے بار بار لوٹ کر اس جگہ آنے کی رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس گھر کو مَثَابَةً بنایا بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ بنایا اور مومنین یہاں بار بار پلٹ کر آنا اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں رب العالمین جل اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا وَأَمْنَا اور ہم نے اس جگہ کو امن والا بنایا یہ جگہ امن والی بھی ہو گئی اور رب العالمین جل اللہ علیہ کے کرم سے جو وادیہ غیر ذی ذرا تھی آج جس وقت جب چاہیں چلے جائیں دنیا جہان کا ہر طرح کا فروٹ ہر طرح کا میوہ وادیہ غیر ذی ذرا میں آپ کو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر خالد بھائی یہاں خالد بھائی گفتگو کر رہے تھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ کوائنٹ کی طرف توجہ دے لاؤں جو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے انشاءاللہ بھو ترغیب کے باعث ہوگا امید کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ ذرا غور فیج فرمائیے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ و حکمت بالکہ کو بہت ساری جگہ پہ آپ کو ایسا ملے گا جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کسی فرد کسی مقام کسی شیخ کو کسی اور ذریعے سے فضیلت عطا فرمائی کسی سبب سے کسی ظاہری سبب سے فضیلت عطا فرمائی حضرت حاجرہ و حضرت اسماعیل کو جب ہجرت کروائی گئی تو ایسا تو نہیں تھا دنیا میں آبادی ہی نہیں تھی آبادی تھی ایسے علاقے تھے جو کھانے پینے کے اعتبار سے بودھو باش رہائش کے اعتبار سے بڑے آئیڈیل تھے وہ موجود تھے تو ہجرت تو وہاں پر بھی ہو سکتی تھی لیکن اللہ رب العزت نے وہاں ہجرت نہ کروائی بلکہ اس آبادی میں ہجرت کروائی جو بے آب و گیا تھی جہاں پہ نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا نہ انسان بستے تھے وہاں پہ کروائی اور اسے ساری دنیا کا مرکز بنایا تھا جب اس کو آباد فربانا چاہا تو ایک عورت کمزور یعنی کمزور فرد ہو رہا اور دوسرا بچہ وہ بھی کمزور طاقتور افراد بھی نہیں ہے ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے اور اللہ رب العزت نے اس شہر کو ایسا آباد کیا کہ آج دیکھ لیجئے آپ کہ کیسا آباد ہے سلمان میں میں یہاں پہ یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان طبقہ بہت سے ظاہری اسباب کی بینہ پہ پریشان ہو جاتا ہے ہمت چھوڑ دیتا ہے توڑ دیتا ہے کہ جناب یوں نہیں ہے تو یوں نہیں ہے یہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ ہوگا تو یہ ہوگا ہماری لو ہماری توجہ ہمارا فوکس اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی ذات کی طرف ہونا چاہیے وہ چاہے تو پتھر سے چشمہ جاری کر دے بے آب و گیا شہر کو آباد فرما دے وہ چاہے تو بغیر کسی سابقہ شرف فضیلت اور کمال کے ایسا کمال عطا فرمائے کہ پھر دنیا دیکھ پی رہ جائے ہمیں ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے ہمیں چیزوں کو چھوڑ دینا نہیں چاہیے بلکہ چیلنجز کو قبول کر کے کس بات پر کس بات پر کہ میں عبداللہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں حضرت حاجرہ نے جو ہجرت کی جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے ایک سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہے یا رب کے حکم پر اگر رب کے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہے پھر کوئی ٹینشن نہیں پھر وہ ہمیں بے آسرا نہ چھوڑے گا زایا نہیں کرے گا تو یہ چیز جو ہے نا آج مکہ شریف کی باتیں ہو رہی ہیں تاری دنیا کو ماں سے ہدایت بھی برکتیں بھی ملی ہیں تو ایک بہت عبادی سے ہمیں یہ پوائنٹ بھی لینا چاہیے کہ ہم بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں وہ مسبب الاسباب ہے سبب بنانا اس کا کام ہے وہ آپ کے لئے کیسے راہیں کھولتا ہے یہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگی وہ وہاں سے رزق دے گا وہاں سے کامیابی دے گا اور وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری لو جو ہے نا ہماری سارا فقہ اللہ کی طرف ہو جائے اللہ کی مدد کی طرف ہو جائے سبحان اللہ کیا خوبصورت شیر ہے آپ کی اس گفتگو کے اوپر بڑا پیارا کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار سازکار اللہ 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 اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکل اللہ کیا ہے بے نحاظ اللہ سمد سبحان اللہ اور اسی کو ایک اور مقام پر بیان فرمایا فرماتے ہیں کہ غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو ربی آرینی حضرت مصر علیہ السلام اللہ کریم کی دیدار کے کیا ہیں مشتاق ہے چاہتے ہیں طالب ہے مجھے یہ مل جائے بڑی اس کی طرف رکھتے ہیں غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو جلوہ بے نیاد ہے اس بے نیاد کا اللہ 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 اگر بھول گیا بھول گیا اللہ اکبر آئیے سنیے آہو یا رحمہ یا رحمہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا یوں ہو شوخ رد مفلوج ہوئے دلزوخِ تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک عبر کرم نے گھیر لیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک عبر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگا کیا کیا بھول گیا باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے کیا مانگا کیا کیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر احساس کے پردے نہرائے ایمہ کی حرارت تیز ہوئی احساس کے پردے نہرائے ایمہ کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپڑا اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا اظہارِ عقیدت کی دھن میں اظہارِ تمنا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر ہر وقت برستی ہے رحمت کعبے پہ جمیل اللہ اللہ ہر وقت برستی ہے رحمت کعبے پہ جمیل اللہ اللہ خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا آسی ہوں میں کتنا بھول گیا خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا آسی ہوں میں کتنا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کعبے پہ جب پہلی نظر کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر آہا سبحان اللہ میں قربان جاؤں کعبے پہ پہ پہلی نظر جب پڑی اور دعا جو مانگی وہ دعا بھی قبول ہوگی اللہ اللہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ کعبے ایک شریف کو بندہ دیکھیں اور پھر دعا مانگیں اور دعا کیا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے اور ایک اور ذوق والی بات بتاؤں آپ کے مدنی چلنگ ناظرین کہ آپ نے دعائیں مانگی ہیں ان دعا میں سے ایک قبول ہوئی ہے نا اگر آپ کو ایک کا نتیجہ نظر آرہا ہے سو اس مینز کے باقی بھی یہ مقبول ہی ہیں وہ بھی قبول ہوں گی اب وہ قبولیت کے احثار نظر آنے میں شاید کچھ وقت لگ جائے کچھ اوپر نیچے جو ہے نا وہ ہو جائے لیکن جو آپ نے مانگا ہے وہ ملے گا ضرور سبحان اللہ مکہ مکرمہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ اور مکہ مکرمہ کی دس خصوصیات انشاءاللہ ہم راشد بھائی سے سنیں گے لیکن کچھ کالز میں روز بھی شامل کرتے ہیں راشد بھائی پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ میرے پیارے سونے سلمان مدنی بھائی اللہ پاک تو انہوں دوبارہ فیملی دے نال مکہ مدینے دی بعد اب حاضری نصیب فرمائے ایک عرض اسی کہ جڑھت اسی مدینے پاک زیادہ تو زیادہ کلام پڑے اگر ایک عددہ شہر سانوی سنا دیو تو تو آٹی میربانی کیونکہ وہ تو انہوں زیادہ پسند بھی ہوئے گا اور چھوٹی جی عرض اے وی سی کہ ماشاءاللہ تو اسی مکہ اور مدینے دونوں ببرکت مقامات دی حاضری دا شرف حاصل کیتا ہے اُتھے کوئی یادگار واقعہ ہونگی تے بے شمار کوئی ایک سانو بیان کر دیو تے اچھی کی کریئے کہ سانوی مکہ مدینے دی بعد اب حاضری بار بار ہوندی رہے کوئی وظیفہ رشاعت فرما دیو ساڑھے واسے بے ایسا بخشش و مخفردی دعا فرما دیو سب سے آسان وظیفہ دعا دعا کرتا رہے اللہ سے مانگتا رہے سب سے آسان ہے اور بڑا زبردست ہے اور لا جواب ہے ایک بات اور یہ واقعات تو میں کچھ ذکر کر ہی رہا ہوں وقتن فرقتن یادیں جہاں وہ اچھی یادیں بھی ہیں اور محروض بھائی مسجد ربی شریف کی بھی کیا ہی بہارے ہیں سبحان اللہ وہ بھی جہاں وہ مزید ذکر انشاءاللہ اس کا جہاں وہ آتا رہے گا اور کیا کہا تھا بھائی جان نے کلام سنائیں جو آپ وہاں کلام وہاں ایک شیر تھا جو میری زبان پر یہ آتا رہتا تھا میرے روز پر یا امیرِ طیبہ یا سید شہدہ نا ویسے سنائیں یا امیرِ طیبہ یا سید شہدہ یا امیرِ طیبہ یا سید شہدہ اسے بولیں خود ہی کیا ہے زبان پہ جا رہا ہے الحمدللہ یہ مصرہ یہ مصرہ یہ رہا الحمدللہ تو اللہ نصیب فرمائے یا سید الشہدہ یہ حضور نے کہا ہے ان کو اور آپ کے مثال کے بعد کہا ہے آپ کی شہادت کے بعد کہا ہے اور غالباً آپ کی تدفین کے بعد کہا ہے یا کاشف القروبات اے مصیبتوں کو دور کرنے والے حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے جی؟ اور یا کاشف القروبات بھی ہے اور بھی حضور نے جو ہے وہ کہا ہے یا کے ساتھ یوں استعمال کیا ہے تو اسی انداز کو جو ہے وہ لیا ہے شاعر نے مثلے میں یا امیرِ طیبہ یا سید شہدہ یا امیرِ طیبہ یا سید شہدہ ان کے مزار کے لیے کیا ہی بات ہے اللہ اکبر محروض بھائی دل کی مرادیں پوری ہوتی دیکھنی ہے نا کہیں پہ تو وہ آپ کو حضرتِ سید شہدہ کے مزار پہ بلکل ملے گا یعنی کئی اسلامی بھائیوں نے کئی اسلامی بھائیوں نے اس بات کا جو ہے وہ اظہار گیا بھی ہم دل میں یہ سوچ رہے تھے اور یہ ہو گیا اچھا میں نے کسی اسلامی بھائی کو بتایا میں نے کہا یہاں حضرت سید شہدہ کے مزار کے قریب سے جو دال روٹی ہے یہ ملتی ہے اور بڑی زبردست جو ہے وہ دال ہوتی ہے یعنی کھائیں تو آپ کو مزے کو مزا آجائیں مطلب بولیں کہ مجھے قربان کر دو اس دال کے اوپر کس طرح کا وہ ہے اس کا میں نے اسلامی بھائی کو بتایا تو یوں جب حاضری ہوئی بیٹھے تو کچھ دیر بعد دال روٹی وہ آگئی تو مجھے اسلامی بھائی نے کہا میں دل میں سوچ ہی رہا تھا یار سلمان بھائی نے کہا تھا دال روٹی کا تو وہ کھا ہے وہ کھا ہے وہ یوں ہو گیا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ دوہزار سترہ میں میرے روز بھائی حاضری تھی دستر خان لگا ہوا ہے اسلامی کھانا کھا رہے ہیں اچانک جہا ہے وہ گرد شریف مٹی شریف جہا ہے وہ اڑی عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ بھائی کس نے دل میں کہا ہے کہ جہاں یہ گرد اڑے وہ ساتھ ہمارے آتی بھائی ہیں اڑیو والے وہ بیٹھے تھے میں آئی چاہ رہا تھا کہ بھائی مدید شریف کی گرد نہیں اڑ رہی یہ دل میں سوچار یوں مدید جھوگا اس کا بھی جہاں وہ آگیا اس کی تو کیا ہی بات ہے سبحان اللہ دلی مرادیں جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے اللہ کی عطا سے اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم کی برکت سے کہاں پر حضرت سگر الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارے فائز الانوار پر اللہ بعد اب حاضری نصیب فرمائے اہل مدینہ کا معمول ہے میں روز بھائی بدھ کو وہاں پر بالخصو جو حاضری دیتے ہیں اور یوں کھانا کھلاتے ہیں تقریباً کم و بیش ہم جس طرح دسترخان پہ تھے مجھے سٹیم بے نے بتایا کہ آٹھ جہاں وہ کھانے کھائیں ہم نے آٹھ دشیں جہاں وہاں ہمیں کھانے کو جہاں ملیں تو یوں الحمدللہ رحمت قدر جہاں وہ کھلا ہوا ہے حضور کی بارگاہ سے تو جو آپ اندازہ لگائیں یہاں جو حضور کے چچا جان ہیں وہاں جہاں وہ دریاء بے رہے ہیں تو رحمت عالمیان کے دربار کا کیا ہوگا سبحان اللہ اللہ حاضری نصیب فرمائے بعد اب حاضری نصیب فرمائے آمین آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ سلسلہ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے چلتے اور سلمان بھائی کی آمد بھی ہو گئی کیا بات ہے مرحبا مرحبا سلمان بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو عمرہ شریف کی اور جتنے بھی آپ کے ساتھ ساتھی تھے ان سب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آپ کا عمرہ کرنا تمام زیارات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سلمان بھائی گزاری چیئے ہے کہ مکت المکرمہ جب جائیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے جانا جب وہاں پر جائیں تو کعبت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو کیا دعا مانگنی چاہیے اس حوالے سے کچھ مدنی بھول ارشاد فرما دیجئے امیر الرسنت نے لکھا ہے قبلہ شاہ جی ساکر شاہ جی بہت شکریہ اللہ آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے یہ لکھا ہے کہ دعا مانگے اللہ مجھے مستجابت دعوات بنا دے کہ میری دعائیں قبول فرمال ہیں یہ دعا ہے یہ مانگنی چاہیے اور وقتاں فوقتاں جہاں وہ کچھ خاص جو آپ کے ہیں لوگ ہیں آپ کے گھر والے ہیں ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں ان کے لئے بھی دعا کا جہاں وہ احتمام کریں اور بھی اس طرح سے اس کی بھی برکتیں ملیں گی سب سے پہلے تھوڑا سا خود غرض بن کے اپنی بے حساب بخشش کی دعا ضرور کریں یا اللہ مجھے بے حساب بخش دے اور میرے گناہوں کو معاف کرتے یہ اس کو خود غرض بولیں گا اپنے آپ پر ہی آنا چاہیے ایسی بات اور باقیوں کے لئے بھی دعا کرتا رہے دوسروں کے لئے دعا کرے گا تو یہ تو کہیں نہیں جا رہا آہا سبحان اللہ میں آپ کو ایک مزے دار بات بتاؤں محرول بھائی راشد بھائی آپ نے بھی شاید غور کیا ہو یا تجربہ رہا ہو اب کتنے بہن بھائی ہیں آپ حمد اللہ نو نو بہن بھائی ہیں تو تجربہ تو آپ کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے بعض بچے وہ ہوتے ہیں راشد بھائی یہ جیسے کھانا پکتا ہے کھانا بنتا ہے تو وہ فوراں سے لے لیتے ہیں یہ چیز مجھے دے دیں یہ دے دیں یہ دے دیں یہ دے دیں ایک بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو بس جہنہ وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس پر ہوتا ہے کہ میری ماں جہنہ مجھے دے دیں ٹھیک ہے جی راشد بھائی ہے کہ نہیں ہے ایسا ہے نا اچھا اب آپ دیکھیں کہ ماں پھر کیا کرتی ہے ماں دوسروں سے بچا کے اس کو دیتی ہے ایسے ماں دوسروں سے کیا ہے بچا کے کیا کرتی ہے اس کو دیتی ہے یہ سائیڈ پر بیٹھا ہوا ہے تو جو ماں ہے وہ جو سائیڈ پر بیٹھا ہے ماں پر نظر رکھے بیٹھا ہوا ہے کہ ماں میری جہنہ مجھے دے گی اس کے لئے بچا کے بھی رکھے اس کو دے بھی تو جو بندہ اپنے خالق کی رحمت پر نظر رکھے دنیا کی محبت سے جان چھڑا کے اللہ کی محبت کو دل میں بسا کے رب کی طرف دھیان رکھے گا تو رب کریم اس سے کیا کچھ ادا فرمائے گا اللہ اکبر یہاں پر ایک چیز تو یہ ہے ماں تو بچا کر دیتی ہے دوسروں کو تھوڑا کم کر کے تھوڑا ہڑا بچا کر دیتی ہے رب کے ہاں تو ایسا معاملہ ہی نہیں ہے رب تعالیٰ تو اس بندے کو اتنا عطا کرتا ہے کہ اس بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کیا بات راشد بھائی ماں کے اندر یہ ایک محبت ہے تو یہ رب تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے اللہ اپنے بندہ سے کتنی محبت کرتا ہے اگر بندہ دل سے اپنے رب کو پکارے کیا خوبصورت بات فرمائیے آپ نے اور دیکھئے تقابل کمپیریزن اللہ کریم کے ساتھ تو کسی شہ کا ہے ہی نہیں لیکن باتیں کیا ہیں سمجھنے کے لیے بات ہے بلا تشبیح و تمثیل ہے راشد بھائی نے بڑی پیاری گفتگو کی تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا دھیان رب کریم کی طرف لگ جائے دنیا کی محبت سے جان چھوٹ جائے اور مکہ مدینے کو برکتیں اور عزبتیں اور مکہ مدینے میں رزق کے امبار لگانے والے مالی کی جانب رزاق کی جانب دھیان لگ جائے تو بیڑا کیا ہو جائے گا پار ہو جائے گا انشاءاللہ کال شاہ عبدالقادر اتاری اکنات کی گزارشتی دنیا والے تو درد دیتے ہیں سخنی دل کی دوا مدینہ ہے مرحبا جی عنات خان سلام بھائی سرزہ کلام سنا دیجئے کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مرحبا عنات خان اسرامی بھائی سے میں یہ کلام کھنا چاہتا ہوں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بہر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں آمین مظہر بھائی بہت شکریہ جزا کر اللہ آباد رہیں میسیج بھی شامل کرتا ہوں جی مظفر گھر سے میسیج ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کلام سنائیں محروز بھائی آپ مدینے گئے ہیں کہ نہیں غلام مرتضی بھائی بہاری سے پوچھتے ہیں الحمدللہ حضرت مدینہ مدینہ یہ انیس بھائی ہیں بورے والا سے اور اشفاق بھائی کے قرآن ان کو سننا تھا وہ الحمدللہ شامل کر چکے ہیں اور محمد علی بھائی ہیں چک جھمرہ سے ہیں اور یہ فیصل آباد کے ساتھ ایک مضافاتی علاقہ ہے چک جھمرہ ریلوے سیشن بھی ہے چک جھمرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسنہ افضائی کر رہے ہیں جزاک اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد خالد بھائی نے جس خوبصورتی سے سلسلے کو بڑھایا ہے وہ بہت زبردست ہے بہت اچھے سے سنبھالا ہے خالد بھائی نے دعا ہے کہ اللہ عزیز و جل خالد بھائی کو بھی جلد مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے آمین آمین میرا تو دل تھا ان کا بھی ساتھ ہی ہو جائے دونوں ساتھ جو ہے وہ حاضری دے لیں اللہ نصیب فرمائے ساتھ حج کرنے کی سارت ملے جائے آمین 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 آگے ہے جی بہن کی صحت جابی کیلئے دعا ککا ہے اللہ ان کو صحت اسلامتی عطا فرمائے آمین خیزر بھٹی صاحب ہے سرگودہ سے اور عبدالحبیب بھائی کی ان کو پڑی ہوئی کوئی ناشی سننی ہے بہت شکریہ بہاول پر سے میسیج ہے شفاق بھائی کی آواز میں کلام سننا ہے اس کو ہم شامل کر چکے ہیں رضا بھائی ہیں اور نہ سنا دیں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے جی اور سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو مرحبا یہ ہے جی کوئی ہو حافظات ٹھیک ہو حازمہ کافلے میں چلو کافلے میں چلو مرحبا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جی چیچا وطرین سے میسیج ہے بہت شکریہ مدینہ یاد آیا ہے کلام ان کو سننا ہے مجھ خطاکار سا انسان مدینہ میں رہے یہ کلام سننا ہے پھول نگر سے میسیج ہے کچھ کلام شامل کریں زیاد بھائی پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ صلو اور الحبیب صلو اللہ تعالی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم سننا ہے خیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو خیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آگئی جب اپنی خطائے عشقوں میں ڈھلنے لگی دی جائے یاد آگئی جب اپنی خطائے عشقوں میں ڈھلنے لگی گلتی جائے رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے 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 بس بس بیرہ وہ دامدینہ ہے بس بیرہ وہ دامدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہ مدینہ سے اٹھ کے جاؤں کہ مدینہ سے یا کوئی دو سرامدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھ کا نور تو دیکھو اس کی آنکھ کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں odies مدینہ 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 دل مو نور میرا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بحان اللہ دل فدا ہے مدینہ والے پر کون مدینہ والا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان رکھنے والا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام آئیے ذرا ذکر نصر میں بھی سمات فرمائیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بارہ بائیس سورہ احزاب آیت نمبر 36 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ترجمہ ایک انسل ایمان اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ ورسول کچھ حکم فرماتے ہیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا فَقَدْ ظَلَّ ظَلَا لَمْ مُبِينَا وَوَبِشَكْ صَرِحْ گُمْرَاهِ بِحْقَا تفسیر سراط الجنان میں کہ اس آیتِ کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاتم النبیین رحمتل العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے شرعی احکام میں خود مختار ہیں اور آپ جسے جو چاہے حکم دے سکتے ہیں اور جس کے لئے جو چیز چاہے جائز یا ناجائز کر سکتے ہیں اور جسے چاہے جس حکم سے الگ فرما سکتے ہیں حضرت سیدنا دعود علیہ نبی وآلہ وسلم پر اتاری جانے والی مقدس کتاب زبوشری میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہوا ساری زمین اور تمام امتوں کی گردنوں کا موزو کے نات میں مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ یعنی اللہ تعالی کے حبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو وہ کیا جلالت شہ کونین فرش کیا عرش پہ بھی آپ علیہ السلام کی حکومت جاری ہے اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفتی حمجد علی عظم علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے وہ حلاوت سنت سے محروم رہے یعنی سنت کی مٹھا سے محروم رہے اور تمام زمین ان کی مل کے تمام جنت ان کی جاگی رہے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشائی حضور علی صلی اللہ زیر فرمان یعنی حکم ماننے والے ہیں اور جنت و نار کی چابیہ آپ علی صلی اللہ کے ہاتھ مبارک میں دے دی گئی رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور علی صلی اللہ دربار سے تقسیم ہوتی ہیں دنیا و آخرت کی عطا کا ایک حصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم اپنے رب کی عطا سے مالی کے جنت موتی جنت ہے یعنی جنت عطا فرمانے والے اور جسے چاہیں عطا فرمائیں بخاری شریف کی حدیث میں یعنی اللہ تعالی عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں سبحان اللہ جانشین خلیفہ میرے سنت کا بڑا پیارا سا قیب جی آپ نے دیکھا ہے اللہ نبی کریم افر رحیم کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے آپ کے حکامات پر بھی عمل کرنے کی سارت فرمائے مکہ مکرمہ کی مکہ پاک کی بہاریں ہمارے پروگرام کا عنوان ہے موضوع ہے آئیے راشد بھائی سے کچھ مزید مکہ شریف کی برکتیں اور عظمتیں سنتے ہیں مکہ پاک کی ایک عظمت تو یہ ہے جس کے لیے خاص حضرت ابراہیم نے اللہ پاک سے دعا کی ہے اے میرے رب اس شہر کو امن والا کر دے ایسا امن والا شہر ہو گیا کہ یہاں پر آپ دیکھئے کہ ہر طرح سے امن آجاتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی خوصیت یہ ہے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ پاک میں رمضان گزار گزار غیر مکہ میں یعنی مکہ کے علاوہ کسی اور شہر میں ہزار رمضان گزار نے افضل ہے اسی طرح آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ تو کیسا پاکیزہ شہر ہے تو کتنا پیارا ہے اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے سیوا کسی اور بستی بھی نہ رہتا آقا کریم علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت یوں سمجھئے کہ آپ نے اپنی والیہانہ محبت کا اظہار فرمایا مکہ پاک سے پھر حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ نے فتح مکہ کے دن خطبہ فرمایا کہ اے لوگوں اس شہر کو اسی دن سے اللہ نے حرم بنا دیا ہے جس دن آسمان و زمین پیدا کی لہذا یہ قیامت تک اللہ کے حرام فرمانے سے حرام یعنی حرمت والا ہے اسی طرح مکہ پاک اور مدینہ یہ وہ عظیم شہر ہیں برکت والے شہر ہیں کہ جہاں دجال جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا آقا کیم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا مکہ اور مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا نبی پاک علیہ السلام پہنچے اگر کچھ گرمی پر جو بندہ صبر کرتا ہے اس کی فصیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من صبر علا حر مکہ تساعت من نہار تباعدت عنہ النار یعنی جو شخص دن کے کچھ وقت مکہ کی گرمی پر صبر کرے جہنم کی آگ اس سے دور کر دی جاتی ہے اسی طرح مکہ پاک میں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کو پریشانی ہو جائے جسم تکلیف ہو جائے اور اس وقت بندہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں سبر کرتا ہے تو اس بندے کو کتنا عجر ملتا ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ہوتا ہے سات سال سے جو عمل کر رہا ہوتا ہے اگر مکہ میں بیمار ہو جائے تو اللہ پاک اسے ان عامال کا بھی سواب عطا فرماتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکتا ہو اور اگر وہ بیمار مسافر ہو تو اسے دگنا عجر اللہ کریم آہ رہتا ہے اس طور پر تو وہ مسافر بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو مکہ مدینہ کی حاضری کے لیے جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے جاتے وہ مسافرین ان میں سے اقتداد ہوتی ہے اور اس وقت اگر بیمار ہو جائیں تو اس وقت شکوہ شکایت کرنے کی بجائے بندے کو چاہیے کہ سبر سے کام لے کیا بات رسول کریم نے فرمایا کہ جس شخص کو حرمین یعنی مکہ یا مدینہ میں موت آگئی تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن امن والے لوگوں میں اٹھائے گا رسول کریم بھی اسی مکہ شہر میں پیدا ہوئے اور اس مکہ پاک کے اندر مسجد حرام ہے جہاں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے خاص طور پر جو حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں سے ارز کروں گا اللہ پاک آپ کو بڑا یہ فضیلت آپ کو عطا کرتا ہے اب جاتے ہیں تو خاص طور پر مسجد کے اندر جب ہوتے ہیں اس وقت کوشی کریں موبائل نہ لے کر جائیں اور اگر موبائل نکالیں بھی تو کوشی کریں قرآن کی تلاوت کریں دلائل الخیران شریف کا مطالعہ کریں اور اس وقت ذہن نصیب آپ ایسی کتابیں پڑھیں جس میں خاص مسجد حرام مسجد نبوی مکہ مدینہ کی فضائل ہیں خاص طور پر ایک کتاب کا زمین ارز کر دیتا ہوں امیر سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے آشکان رسول کی 130 ہی آیات یہ کتاب تو ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے اور موبائل میں بھی ہو اس کا مطالعہ کرتے رہے انشاءاللہ جہاں تاریخی مقامات کا پتہ چلے گا عظمت و فضائل کا بھی پتہ چلے گا دل میں مکہ مدینہ کی محبت بھی پیدا ہو سبحان اللہ مکہ مکرمہ میں بھی زیارت کے لئے بہت ساری جگہیں ہیں لوگ زیارت میں کرواتے بھی ہیں مجید بنورا میں بھی ہیں اور چیزیں بھی ایڈ ساتھ بھی جہو دیکھتے کے لئے جہو جاتے ہیں کوئی زیارت گاہ نہیں ہے جو لے جاتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی زیارت گاہ نہیں ہے اس کا کوئی مقدس یا اس کا کوئی تاریخی پس منظر تبی کریم کی حوالے سے نہیں ہے لہذا ایسی جگہوں پر جانے کی بجائے ساری زندگی تڑپتے رہے اللہ مکہ مدینے کی حاضر کرے حرم شریف کی حاضر کرے پہنچ گئے وہاں پر پھر دائیں بائیں گھوم رہے آگے پیچھے گھوم رہے اور اس کی تو دورہ پڑ جانے کی بھی اطلاعات موجود ہیں جن بچے کو پڑ گیا جا کدھ یہ دو تین واقعات مجھے اس سفر میں سنائے ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے ہمیں وہاں لے کے جائیں تو ہم نے کہا وہ زیارت کرنے کی جگہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے عجیب وہاں خوفناک پہاڑ بھی ہیں مجھے آپ اس کو لہنے دیں گاڑی بغیر اس کے چل رہی ہیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا فضیرت ہے اس کی مجھے بتائیں یہ سفر بھی ہے آنے جانے میں اتنا قریب بھی نہیں کہ دس منٹ میں چلا جائے پندرہ منٹ میں واپس آجائے آدھے گھنٹے میں چلا جائے آدھے گھنٹے واپس آجائے ایسا بھی نہیں سفر کر کے پہنچے گزارا ہے یہ مسجد نبی شریف میں بیٹھ درد پاک پڑھتے گزارتے گمت خضرہ دیکھتے دیکھتے گزارتے گو بیڑا پار ہو جاتا اس طرح کی جگہوں وہاں جا کر لوگوں کو مختلف دورے پڑھنے کی اطلاعات یہ مجھے اس سفر میں ملی ہیں اور فیکٹ بیسڈ بات اس اس طرح کے کام کرنے کی بجائے کوشش کر کے وقت اپنا عبارت میں گزار ریاض میں گزار اللہ رسول کی یاد میں اپنا وقت گزار خیر خواہی میں وقت گزار اچھی عارت لے کر آئیں اللہ ہمیں عمل کی سارت نصیب فرمائے اور جو زیارتیں کروانے والے ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں لے کے جائیں پیسے دیتے ہیں وہاں جانے جی ہاں جتنے پیسے وہاں جانے کے دے رہے ہیں اتنے پیسے کسی سگیر خدمت کے لئے پیش کر دیں تو شاید نجات کی صورت بن جائے اور بہت ساری بات اپنے اوپر لگا لے جتنے پیسے وادی جن میں جانے کی خرچ کر رہا ہے اتنے پیسے کہ اپنی بیوی کے لئے چیز خرید لے انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا اپنے لئے جہنب اپنے لئے کچھ خرید لے کسی کے لئے نہ خرید کام میں لگے گا اور یہ حرم میں رہے گا اللہ کی رحمت سے اور باہر کہیں اور زندگی ختم ہوگی وہاں پر جا پھر کیا ہوگا اللہ رحمت وارا معاملہ فرمائے تو یہ چیزیں بھی گھور کرنے والی ہیں مجھے کسی نے کہا آپ کو فلان جگہ لے کے چلتے ہیں حرم شریف نہیں حرم شریف سے باہر شہر باہر بڑا سفر تھا تین چار سو کل میٹر کا سفر تھا انہوں نے کہا وہاں کو لے کے چلتے ہیں تو میں نے کہا بڑا زبردست علاقہ ہے اور یوں ہے اور ایسے ہے خوبصورت علاقہ ہے تو پھر انہوں نے نے کہا فلان بھی گیا تھا فلان بھی گیا تھا ایک کل جب یہ کسی بولیں گے تو وہاں پر بولیں گے کہ حضرت سلمان مذری صاحب بھی تشریف فرما کنم رج فرمایا وہاں پر گئے ہیں ہمارے سال میں نے ساری زندگی بندہ سارا سال مدینہ دکھا مدینہ دکھا مکہ میں لے جا مدینہ دکھا مکہ شریف میں لے جا کاموش ہوگئے اور انہوں نے کچھ نہیں کھا یہ اپنا ذہن بنا کی جائیں کہ ہم نے اپنا وقت کیا کرنا ہے مکہ مکہ مکرمہ میں گزار مسجد حرام شریف میں گزار آگے پیچھے دائیں بائیں گھومنے پھرنے کی جگہ ہمارے پاکستان میں بھی کام نہیں لیکن مکہ یہ پاکستان میں نہیں مدینہ یہ بھی پاکستان میں سبزہ زار ایسے ہیں بندہ دیکھیں تو آنکھ خیرہ ہو جائیں بلکہ ایک تو وادی کا نام بھی وادی خیرہ ہے میرے روز بھئی آپ تو نہیں گئے وہاں لیکن میں الحمدللہ وادی خیرہ بھی گیا ہوں ایک نہیں بلکہ دو پروگرام بھی ریکارڈ کی ہیں مدین چینزل کی اللہ ہمیں مکہ مجینے کی عدب حاضری نصیب فرمائے عدب بھی اللہ تعاو فرمائے جائیں تم عدب بھی کریں اور ایک اور بات میں دیکھی میں اچار ہوں اس کو کری لیں وہاں لوگ بہت ساری چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے بانٹ رہے ہوتے اور ایک داد ہوتی ہے جو چھینہ جھپٹی مچا رہی ہوتی چھینہ جھپٹی مچانے والے نہ بن کے جائیں دینے والے بانٹ بن کے جائیں جتنی میری اوقات ہے میں اس حساب سے کیا کروں کچھ دے کے یہ آؤں کچھ بانٹ کے آؤں کچھ خرچ کر پیسے دیں ریال ماشاءاللہ ان کو کچھ دے دیں یوں اللہ رسول کے نام پر مہا کے خادمین ہیں ان کی خدمت کریں بلکل بڑھگی اچھی بات اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے خادمین کو رقم عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی بعد حاضری مکی مجیرے کی نصیب فرمائے اور اللہ بیعدمی سے بچائے بیعدموں کی شر سے بچائے آمین بجاہی تاہا ویحسین صدور حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد سبحانک اللہ حمد اشہد لا الہ انت استغفر کعبات ویلیکم اے بیابان عرب تیری باباروں کو سلام تیرے پھولوں تیرے پاکی زفاروں کو سلام تیرے پھولوں تیرے پاکی زفاروں کو سلام رات دن رحمت پر موسیقی 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 اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام غصل کعبہ کعب منظر کس قدر پرکیف ہے جھوم کر کہتے ہیں عطا جھوم کر کہتے ہیں عطا ان نظاروں کو سلام میں بیاں بانے عرب تیرے بہاروں کو سلام صلات و سلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابکہ حبیب اللہ نیا دن ہے صبح پر آئی ہے دیکھو قلبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہتے